بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کے ساتھ بکاز کان اور پاکستان جاز بینک پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و وافیہ سے ہوں گے فرنڈز آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیشنل لاجسٹ ایکسیل فرنڈز جسے ہم انلسی بھی بولتے ہیں جس میں بہت زبطہ سوے کازیز کی انلسمنٹ کی گئی ہے فرنڈز آپ نے خود جانا ہے وہاں پر ٹیسٹ انٹرویو کے لیے تو فرنڈز جس سب باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے والا ہوں لیکن جس سب باتیں شیئر کرنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آن لائن ارنی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک سی اپلیکیشن میں نے آپ کے لیے جنڈی ہے جس سے آپ جا وہ آسانی سے تین سے چھے ڈالر تاکہ آسانی سے جا وہ ارنگ کر سکتے ہیں تو اس جو اپلیکیشنز کرنے کے فرنڈز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اس نے اپلیکیشنز کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشنز کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ فرنڈز کو انوائٹ کرنا ہے اور آپ آن لائن ارنگ جا وہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے اپنے ٹاپک کی جانب فرنڈز مزید تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹ سی رگرز کر کے آپ اس چینل پرنا ہے تو میں ایک کو ریکمینڈ کرنوں کو کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بینہ کس تکلیف کے فرنڈز ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیئے فرنڈز بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب تو فرنڈز آپ جہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی انٹرویو اور ٹیسٹر تو نیشنل لاجسٹک سیل ہے فرنڈز یہ تو سب سے پہلے نمبر پر پوست آئی جی مینجر پروجیکٹ جس کے لئے فرنڈز یہ عمر کی حد لکھی گئی ہے فرنڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فرنڈز پاک آدم پاک پوست سے ریٹائر میجر کمپیوٹر پر عبور رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ہے جس سپریٹرینٹ آفیس جس کے لئے فرنڈز یہ بھی مصلحہ فائز سے ریٹائر جسٹیو مدواروں کو کمپیوٹر پر عبور حاصل کرنے والے کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد ہے فرنڈز اپر ڈیویجن کلرک جس کے لئے مصلحہ فائز سے ریٹائر انسی او سویلین ہونے کی صورت میں گریجویٹ تو فرنڈز میں سویلین بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی تال پلازا مینجر جس کے لئے آرم فورس سے ریٹائر صوبیتار میجر آرنری کیپٹنل لیفٹینٹ صوبیتار مدوار کو کمپیوٹر پر عبور حاصل ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی اسسسٹنٹ تال پلازا مینجر جس کے لئے آرم فورس سے ریٹائر صوبیتار مدواروں کو کمپیوٹر میں عبور حاصل ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی شیفٹ انچار جس کے لئے آرم فورس سے حوالدار ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہے فرنڈز ڈرائیور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مصلحہ فائز سے ریٹائر یا موسر ڈرائیور لیسنس کے حامل یا کسی سرکاری معروف ادارے میں متعلقہ تین سالہ تجربہ رکھنے والے سویلین اس کے بعد ہے جی سی سی ٹی وی کیپرا مائیٹرنگ جس کے لئے ایف سی آئی سی ایس سویلین ببائی کمپیوٹر اور سی سی ٹی وی کیپرا میں کام کرنے کا تجربہ اس کے بعد ہے ٹی بی او فرنڈز جس کے لئے ایف ای ایف سی آئی سی ایس جہاں کمپیوٹر ڈپلومہ کے حامل میٹرک سویلین اس کے بعد ہے جی سیکیورٹی گار جس کے لیے آر فورسز سے ریٹائر امیدوار کا جسمانی طور پر صحت ماد ہونا چاہیے اس کے بعد ہے بوچی جس کے لیے امیدوار اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو یا آر فورسز سے ریٹائر ہو اس کے بعد ہے فرنس سویپر جس کے لیے امیدوار اپنے ٹریڈ کام سے واقفیت مہارت رکھتا ہو فرنس آپ آپ نے جائے وہ کس ڈیٹ کو جانا ہے سیریل نمبر ایک چھے کے لیے ٹیسٹ انٹرویو گیارہ اور بارہ ماج 2019 اور سیریل نمبر سات تبارہ کے لیے تیرہ اور چودہ ماج 2019 کو صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہیڈ کوارٹرز پرالنگ اینل سی سوہ کے امبراوال پنڈی میں مناکت کیے جائیں گے فرنس آپ نے کون کو سے چیزیں ساتھ لے کر جانیے یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواہش مادمی دوائران اپنے ہمراہ اصل کومیشن اکتکار تعلیمی ازنار ڈیپلومہ تجربہ کا سیرٹیفیکیٹ اور چار عدد پاسپورٹ سائی تصاویر اور مسلحفات کے ریٹائر اور ڈسچارج بوک کی فوٹوکاپی ساتھ ہمراہ لائیں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی فرنس ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ